نمسکار دوستوں دوستوں چیتیندر کے انکار کے بعد کیسے ملی یہ فلم امیتاپ پچن کو کونسی تھی فلم چیتیندر کے اس فلم کو چھوڑنے کی کیا تھی بجے پوری کہانی جاننے کے لئے اس ویڈیو کو پانت تک دیکھیں اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا سو پرتیشت صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں دوستوں اسی کے دشک میں چیتیندر باری وارک اور پتی پتنی کے رشتوں کی اہمید درشادی فلموں کے لئے نرماتا نردیشکوں کی پہلی پسند ہوا کرتے تھے اس وقت چیتیندر ساؤت کے نرماتا نردیشکوں کی بھی پہلی پسند ہوا کرتے تھے امیتاپ پچن بھی اس وقت اینگری ینگ مین کی بھومی کاؤ کے لئے جانے جاتے تھے اسی کے دشک کی جس فلم کا ہم اس ویڈیو میں جکر کرنے جا رہے ہیں بہت امیتاپ پچن کے کریئر کی سپر ہٹ کلموں میں گینی جاتی ہے اس فلم کے لئے امیتاپ پچن کو بیسٹ سپورٹی ایکٹر کے لئے نومینیٹ کیا گیا تھا آئیے جانتے ہیں جتیندر کے اس فلم کو نہیں کرنے کے پیچھے کیا تھی بجے کیسے اس سپر ہٹ کلم کا جتیندر والا رول ملا رشنی کان کو امیتاپ کو پسند آیا دوسرا رول جس سے بعد میں بڑھائے گیا انٹریسٹک کانی جانیے دوستوں سال 1983 میں فلم آئی تھی اندھا کانون جس کے نرماتا تھے اے پونچندر راو اور نردشک تھے ٹی راما راو فلم ریمیک تھی 1981 میں تمیل مووی ستم اورو ایریٹر ایکا 1981 میں فلم اندھا کانون کو نرماتا نردشک بنانا چاہتے تھے جتیندر اور پربین بابی کو لے کر پرانتو جتیندر نے اس فلم کے لیے اپنی فیس بڑھا دی اس کے پیچھے جتیندر کا ترک تھا کہ وہ نردشک ٹی راما راو کے نردشن میں سال 1989 میں لوگ پر لوگ 1980 میں مانگ بھرو سجنا 1981 میں ایک ہی بھول تین ہٹ فلمیں دے چکے ہیں اس لئے وہ اپنی فیس کم نہیں کریں گے یہ تینوں ہی فلمیں ساؤت کی ریمیک بھی تھی جتیندر کے انکار کے بعد پرون بھو بھی نے بھی اس فلم کو کرنے سے منا کر دیا اس کے بعد اس فلم کی کہانی سنائی گئی امیتہ پچن کو جنہیں جتیندر والے رول سے زیادہ پسند آیا ایک فوریسٹ آفیسر جانی سہار اکتر کا رول حالانکہ اس وقت یہ رول بہت چھوٹا تھا پرانتو بعد میں امیتہ پچن کے لیے اس رول کو بڑھایا گیا اور پھر جتیندر والے رول کے لیے لیا گیا ساؤت سپرشٹار رجنی کانت کو پرون بھو بھو والے رول کے لیے لیا گیا رینا رائے کو اس طرح فلم اندھا کانون میں نظر آئے امیتہ پچن رجنی کانت رینا رائے مادری ہیما مالینی خطرنات ویلین کی بھومی کامے تھے پران ڈینی پریم چوبڑا فلم میں میوزک دیا تھا لکشمی کانت پیارے لالے کشور کمار نے فلم کے لیے گائے یہ اندھا کانون ہے روتے روتے ہسنا سیکھو ہستے ہستے رونا اس کا ہیپی اور سیڈ ورجن دونوں ہی کشور کمار سوارا گیا گیا تھا کشور کمار نے آشا بھوستے کے ساتھ گیا میری بہنا دیوانی ہے ایس پی بھالی سپریمنیم نے آشا بھوستے کے ساتھ موسم کا تکا جا ہے اور ایک طرف ہم تم اور ایک طرف سارے فلم کا گیت سنگیت اس وقت بہت پسند کیا گیا تھا سال 1983 میں کمائی کے معاملے میں امیتہ بچن کی ٹاپ ٹین میں تین فلمیں تھی کولی نمبر پن پر تھی نمبر پانچ پر اندھا کانون نمبر دس پر ناستک جیتیند کی ہمت والا موالی جشتی شوہدری اور دھرمیندر کے ساتھ جانی دوست کمائی کے معاملے میں ٹاپ ٹین موویز میں شامل تھی جانی سار اکتر یعنی امیتاب ایک ایماندار فوریشٹ افسر ہے جو تذکروں کے لیے بہت بڑا روڑا ہے تذکری کرنے والے جانی سار کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے جھوٹے خون کے علیم میں فساد دیتے ہیں جانی سار کو بیس سال کی قید اس جرم کے لیے ہو جاتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں جانی سار کی پتنی جچیا اپنی بچی کے ساتھ سوسائٹ کر لیتی ہے فلم کا یہ درش بہتی سمویدن شیل بن پڑا ہے جب جانی سار کی پتنی اور بچی کو دفنانے کے لیے جانی سار کو پولیس قبرستان لے جاتی اس سین کو دیکھ کر درشک بھاوک ہو جاتے ہیں دوسرا درش جب کورٹ میں جانی سار یعنی امیتاب اس ویقتی کو جج کے سامنے قتل کر دیتے ہیں جس کے جھوٹے خون کے الجام میں اسے بیس سال کی سجا کاٹنی پڑی پولیس جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو امیتاب بچن کے جبردست ڈائیلوگ پر درشک تالیاں بجائے بھی نہیں رہ پاتے ان ڈائیلوگس کا آنند لینے کے لیے اور کیسے امیتاب کو جھوٹے گناہ میں فسایا گیا جاننے کے لیے پھر اندھا قانون کو دیکھنا پڑے گا ادھر ویجے یعنی رجنی کانت کی بہن درگا دیوی یعنی ہیما مالینی پولیس میں پرانتو رجنی کانت کا قانون اور پولیس سے بشواس اس لیے اڑ جاتا ہے کہ اس کے پتا کے گناہدار قانون کی نجروں سے بچ کر کھلے ہام گھوم رہے ہوتے ہیں ایک ایک کر ان گناہداروں پران ڈینی پریم چوپراغو ان کے ہی جال میں قانون ویوہستہ پر تگڑا کٹاک سے یہ ایک کٹو سچاہیے آج بھی گناہدار بے خوب گھومتے نجر آ جاتے ہیں اور بے گناہ بے وجہ سجابو کرتے ہیں جیون میں بدلاؤ سینیوہ سلاو کا سندیش یہی ہے کہ پرانے بنے قانونوں کی سمکشہ کرنا بہت جروری ہے قانون کے رکھوالوں بنانے والوں اور پالنا کروانے والوں کو دیش کی قانون ویوہستہ بنائے رکھنے کے لئے قانونوں کا سہرہ لینا جروری ہے پرانتو اپنی خود کی آتما کی آواز سننا بھی آو شکے بات کرتے ہیں فلم اندھا قانون سے جڑے کچھ اور روچک تتھیوں کے بارے میں فلم اندھا قانون میں پران پریم چوپڑا اور ڈینی نے ویلین کی بھومی کا ہی نبائی تھی فلم میں پریم چوپڑا کا نام امر ڈینی کا نام اکبر اور پران کا نام انتھونی ڈیسو جا ہے جو 1987 میں آئی امیتاب بچن ویلو تھننا رشی کپور کی فلم امر اکبر انتھونی کا نام ہے امیتاب بچن نے فلم اندھا قانون کی شوٹنگ مات پانچ دنوں میں پوری کی ہے حالانکہ اس فلم میں امیتاب گیسٹ اپیڈینس میں نجر آئے ہیں پرانتو بیچ بیچ میں پوری فلم میں انت تک امیتاب نجر آئے ہیں اور چھائے ویلے ہیں امیتاب بچن کی ساتھ پران صاحب کی یہ پہلی فلم ہے جس میں پران کھلنا ایک کی بھومکہ میں نجر آئے ہیں اس سے پہلے دونوں جنجیر ڈان مجبور کسوٹی امر اکبر انتھونی کالیا جیسی فلموں میں پران پوجیٹیو رول میں دکھائی دیئے تھے ڈینی اور امیتاب بچن کی ایک ساتھ کی گئی یہ پہلی فلم ہے اندھا کانون ساؤت سپر اسٹار رجنی کانت کی پہلی ہندی موی ہے یعنی اس فلم سے رجنی کانت نے وولی وڈ میں ڈیبو کیا تھا ہیما مالینی کی یہ فلم پہلی ایسی فلم ہے جس میں ان کے اپوجی کوئی ابھی نیتا نہیں ہے فلم اندھا کانون میں دھرمیندر بھی گیسٹ اپیڈینس میں ٹرک ڈرائیور کے روپ میں نجر آئے ہیں یادی جاننا چاہتے ہیں ان فلموں کے بارے میں جو امیتا بچن کی وجہ سے جتیندر کو میری اور جو جتیندر کی وجہ سے امیتا بچن کو میری تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ جتیندر اور امیتا بچن کے بارے میں اور بھی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلپ تھے جاننے کے لئے آئی بٹن اور اینڈ سکرین دیکھیں جدی ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں یہ دی اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دھنیوار